بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس ایٹ کا ہم پڑھ رہے ہیں کیو بیسک کے بارے میں اور اس میں جو ہم چپٹر پڑھ رہے ہیں وہ ہے سیلیکشن اینڈ لوپنگ سٹیٹمنٹس ان کیو بیسک تو اسے پہلے والے لیکچر میں ہم نے سیلیکشن سٹیٹمنٹس پڑھے تو آج والے اس لیکچر میں ہم انشاء اللہ انشاء اللہ جو اس میں لوپنگ سٹیٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے کلاس ایٹ جو ان کا یونٹ 3 کا سیل بس ہے اس میں کیو بیسک کے بارے میں ان کا چپٹر ہے چپٹر نمبر ایٹ اور اس میں سے ہم اس والے لیکچر میں آپ لوپنگ سٹیٹمنٹس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے ٹھیک ہے لوپنگ تو جیسے کی سے پہلے ہم نے جو پڑھا سیلیکشن سٹیٹمنٹس سیلیکشن سٹیٹمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم اپنا جو پڑھرم ایگزیکشن کا جو کنٹرول ہے اس کو شیفٹ کرتے ہیں اس کو سیکنس سے لے کے سیلیکشن بیسر بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ یہاں پہ بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ کوئی کنڈیشن جب true ہو جب satisfy ہو جائے تو اس کے جب تک وہ sets پہ ہے جب تک وہ true ہے تب تک کوئی set of instructions execute ہو جائے لیکن ایک بار نہیں بار بار اسی کو ہم loop بولتے ہیں یعنی کوئی set of instructions جب number of times execute ہوتا ہے واپس وہی execute ہوتے ہیں وہی statements اس کو ہم بولتے ہیں looping یا اس کا دوسرا نام ہے iteration بھی ٹھیک ہے a looping or iteration statement causes a set of instructions جو ہم اس کے درمیان جو set of instructions ہوگا to be performed اس پہ وہ action لیتا ہے اس پہ وہ execute کرتا ہے repeatedly ٹھیک ہے بار بار repeatedly اس کو execute کیا جاتا ہے جب تک وہ condition وہاں پہ true رہتی ہے اور کتنی بار وہ loop کرے کتنی بار وہ repeat کرے وہ ہم اس کو دیتے ہیں وہ value start value بھی دیتے ہیں stop value بھی دیتے ہیں اور step value بھی یعنی one one count کر کے two count کر کے یا step square کے ہم repetition کے لئے while a certain condition is true or satisfied جب تک کوئی condition ہمیں satisfy ہو رہی ہے یا true ہو رہی ہے تب تک یہ set of instructions execute ہوتا ہے ان کو بول ہے ایسے statements کو ہم بولتے ہیں looping statement ٹھیک ہے تو جیسے کہ selection statements ہمارے پاس تین طرح کی تھی اسی طرح looping statements بھی qubisc میں ہمارے پاس تین different types کی ایک جس کو ہم بولتے ہیں for next statement ٹھیک ہے for next دوسرا ہے جس کو ہم بولتے ہیں while w end statement یعنی while end while while end statement اور number third ہے پھر do while ٹھیک ہے do while یہ تین طرح کے looping statement سے qbisc میں ان کو ہم ایک ایک کر کے انسٹین کریں گے تو جو یہ for next جو ہے ٹھیک ہے for next statement اس کا جو syntax ہے اس کا جو لکھنے کا طریقہ ہے qbisc میں وہ یہاں پہ ہم نے دکھایا ہے پہلے ہم لکھتے ہیں for 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 اور اس کے بعد ہم control variable دیتے ہیں یعنی کوئی variable دیتے ہیں جو ہمارے اس loop کو control کریں ٹھیک ہے جس میں اس کا جو values ہوں گے وہ store رہا کریں تو اس میں کیا دیتے ہیں x تو y یعنی initial value x minus initial value اس loop کے لئے اور y minus final value اس loop کے لئے اس number of repetitions کے لئے اور پھر دیتے ہیں step یعنی count کتنے steps کے بعد دوبارہ اس کو execute کریں ایک ایک کے بعد دو دو کے بعد جو ہم step value دے دیں اس کے بعد ہم دیتے ہیں set of statements یعنی وہ statements جو ہم چاہتے ہیں repeat ہو جائیں جب تک یہ condition true ہو رہا ہے جو اوپر ہم نے دیا پھر اس میں ہے next control یعنی ایک بار جب یہ set of instruction ہوگا واپس آپ ادھر جائے ہیں control پہ variable کو check کریں کیا وہ بھی true ہو رہا ہے اس کا value اگر true ہو رہا ہے تو پھر سے یہ set of statements کریں اگر نہیں ہو رہا ہے true تو اس سے باہر آ جائے اس کے لئے میں نے ایک example بھی یہاں پہ دی ہے اس سے آپ کا یہ clear ہو جائے گا جیسے input ہم یہاں پہ ایک statement دے رہے ہیں کہ آپ feed کریں کوئی بھی number کوئی بھی value enter the value of m suppose ہم یہاں سے n میں ہمیں کچھ value دینا ہے for ctr میں نے ایک variable لیا ہے numeric variable ctr variable ایک لیا ہے جس کو ہم control variable بھی یہاں پہ کہتے ہیں اور اس میں initial value میں نے کیا دیا ہے 1 1 سے ہم یہ شروع کر رہے ہیں یہ کہوں control variable ctr equal to 1 to n sit up n کیا کرو تاب تک print ctr یعنی جو اس variable میں ہے اس کو print کرو پہلے کیا ہے اس میں 1 تو یہ 1 کو print کرے گا جب یہ دوسری بار آئے گا یہ 2 کو print کرے گا 3 تو یہ counting ہماری اس طرح سے print کرے گا next ctr means next means اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے sit up 1 یعنی 1 کے بعد کیا آئے گا پھر 2 اس طریقے سے یہ for next جو ہم number of times کسی particular set of instructions کو execute کراتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک اور looping statement ہے جس کو ہم بولتے ہیں while w end while w end اس کا جو syntax ہے وہ دیکھیں while condition ٹھیک ہے condition یہاں پہ ہم دیتے ہیں جب تک وہ condition true ہے تب تک statement 1 statement 2 جتنے بھی statements ہم دینا چاہیں گے وہ کر لیں اور پھر اس کو close کریں اس کے example آپ دیکھیں program ہے یہ اگر ہم چاہتے ہیں 10 odd numbers کو print کرنا 10 odd numbers ہم چاہتے ہیں یہ print کریں تو ہم نے ایک variable لیا ctr اس میں پہلا initial value ہم نے رکھا 1 پھر ایک اور variable ہم اس میں لے رہے ہیں suppose num ایک control variable اس میں بھی ہم کیا value دیتے ہیں 1 while ctr یعنی یہ اس میں جو value less than equal to 10 جب تک وہ 10 سے less ہے یا اس کے equal ہے یعنی اگر 11 ہوتا ہے تو یہ فالس ہوگی اگر وہ 10 تک اس کا value ہے تب تک یہ true ہے کیا کرو تب تک print num یعنی جو یہ اس میں ہے اس کو print کرو num اس variable میں بھی 1 پھر کیا کرو پھر ctr equal to ctr plus 1 اس کو ایک ایک increase کرو بھی 1 تھا ctr میں اب 1 ہو جائے گا add کیا بنے گا 2 2 جب یہ واپس جائے گا یہ دیکھے گا 2 less than equal to 10 وہ صحیح ہے یہ ان کو پھر circuit کرے گا جب 2 سے نکلے گا پھر 2 پلس 1 ہو جائے گا 3 3 بھی less than 10 یہ واپس جائے گا برابر 10 تک اس وقت ایک تو یہ اس variable کو increase کرتا رہے گا اور ساتھ ساتھ کیا کرے گا یہ نام جو ہے جو ہم نے ایک variable یہ ہے 1 اس کو 2 add کرتا رہے گا تو جب ہم 1 کو 2 کریں گا 3 3 3 کو 2 کریں گا تو یہ odd numbers کی series بنے گی تو اس کو ہم close کرتے ہیں w & سے اور یہ واپس آ جائے گا جب یہ 10 پہ چلا جائے گا جب 11 یہاں پہ 10 plus 1 11 آ گیا تو جب یہ واپس جائے گا یہ کہے گا 11 less than equal to 10 یہ false ہو جائے گا یہ اس loop سے باہر آئے گا end پہ آ جائے گا ٹھیک اسی طرح ایک اور statement ہے اس میں do while ایک ہے while end دوسری ہے do while syntax ہے do while condition یعنی جب تک کہ condition true ہے جب تک کہ یہ block of statements execute کرو اور loop سے واپ جائے گا یہ تقریباً اس کے برابر ہے جو ہم نے اسے پہلے کی ہے لیکن یہاں پہ condition ہم ایک پہلے ہی check کر رہے ہیں اس میں اس کے بعد ہم last increase ہوتا ہے اس میں پہلے ہی check ہوتا ہے cls screen کو clear کرو execute کرو یہ تھی ایک اور looping statement مجھے لگتا آپ کو یہ تین statements بھی clear ہوئی ہوں گی اور ان statements کا استعمال کر کے آپ کچھ programs اور کرو گے اور اس سے آپ perfect ہو جاؤ گے اس hope کہ آپ computer کے یہ ویڈیو بڑی دلچسپے سے دیکھتے ہوں گے اور اس کو practice کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ stay at home stay safe السلام علیکم ورحمت اللہ